بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ملک روم سے ایک ایلچی خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا اور نماز کے رکوع سجود بھی بجا نہیں لاتا میں مردے اور مردہ کن کھاتا ہوں اور جو نہیں دیکھتا اس کی گواہی بھی دیتا ہوں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق کا دشمن ہوں بتاؤ کہ میں کون ہوں سارا دربار حیران و پریشان تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے یہ تو کھلم کھلہ کفر بک رہا ہے کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو خلیفہ وقت نے کہا یہ تو کافر ہے اسے قتل کر دینا چاہیے ابھی ایسا کچھ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے جب یہ سارا ماجرہ دیکھا اور سنا تو آپ نے فرمایا یہ شخص خدا کا ایک مقرب بندہ ہے پورا دربار حیران و پریشان ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام یہ کیا فرما رہے ہیں خلیفہ نے اس کو کافر قرار دیا ہے اور اس کے قتل کا ارادہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا کہ مجھے بحشت یعنی جنت کی خواہش نہیں تو اس سے اس کی یہ مراد تھی کہ وہ خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہے کیونکہ خدا کے مقرب بندے جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضمندی کو مدنظر رکھتے ہیں اور جو اس نے کہا کہ میں جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا یعنی اس سے مراد یہ کہ خدا کی بندگی جہنم کی آگ کے خوف سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ خدا نے جس کام سے منع فرمایا ہے اس کام سے باز رہتا ہے کیونکہ خدا کے عدل و انصاف سے خوف رکھتا ہے لیکن خدا کے غزب کے ڈر سے نہیں لہٰذا اس کو خدا کا خوف نہیں اس نے کہا کہ میں نماز میں رکو اور سجود نہیں بجا لاتا اس سے مراد نماز میت ہے جس میں رکو اور سجود نہیں اور جس کے ثواب کی بھی امید ہے مردے اور مردہ خون سے مراد مچھلی اور مچھلی کا جگر ہے جو پانی سے بھار آ کر مر جاتی ہے وہ مچھلی اور مچھلی کا جگر کھاتا ہے اور جس فتنے کو وہ پسند کرتا ہے وہ مال اور اولاد ہے جن کو خدا نے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے جس اندیکی چیز کی گواہی دیتا ہے وہ جنت اور جہنم ہے اور جس حق کا وہ دشون ہے وہ موت ہے جو کہ برحق ہے اچھا انسان موت کو اس لئے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے نیک عامال میں اضافے کا خواہ ہوتا ہے اور بد کردار بھی موت کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے کردار کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے لہٰذا دونوں ہی موت کو پسند نہیں کرتے جب سب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے ایمان اور بھی تازہ ہو گئے وہ شخص جس کو تھوڑی دیر پہلے غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اس کا بھیج سب کے سامنے کھل کر آ گیا کہ یہ ایک خدا کا مقرب اور عابد بندہ ہے سبحان اللہ حضرت علی علیہ السلام کی علم و فراست پر آپ علیہ السلام نے متحدد موقعوں پر اپنے علم و حلم کی وجہ سے بہت سے دینی علمی و فکری انتہائی پیچیدہ مسائل کو اس طرح حل فرمایا کہ لوگوں کے ایمان اللہ اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بھی پختہ ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دیں تاکہ وہ رزق کما سکیں اور دین کا علم دیں تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں کیونکہ نیک اولاد وہ سرمایہ ہے جو ہمیشہ ہی کام آتا ہے لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دینی معلومات لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ